موسیقی 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 تھکن سے چور تھے وہ بہت محتاط رہنا چاہتا تھا صادق کے جعباز بھیلوں سے الگ تھرگی تھے ان کے آنکھ میں چنگاریاں چھوٹ رہی تھے بھیلوں کے عروض سے پہلے یہی جعباز قلعہ اور محلات کی حفاظت کرتے تھے مگر آج کل بھی اس خدمت پر معمور تھے غالبہ نفرت کا سبب یہی تھا یا پھر ممکن ہے وزیر سلطنہ جعفر نے چاندگر وانگی کے وقت سے انہیں بھی سفر کی غرض و غائے سے اگاہ کر دیا ہو روان کی سے قبل اس نے صادق سے بڑا دلچسپ اور معنی خیص سوال کیا تھا صادق کیا تم نہیں چاہتے تمہیں سپاہ سالار بنا دیا جائے اس نے حیرت و توجب سے اپنی پلکیں بار بار چھپکائی تھی جیسے کیوں خواب دیکھ رہا ہو کیوں نہیں حیدر جنگ مجھ سے زیادہ بہادر نہیں لیکن یہ سب کچھ اسی صورت ممکن ہے جب ولی حید قاسم شمالی جنگلوں سے لوٹ کرنا آئے اس کی موت کے بعد کمپنی سرکار چاندگر کے تخت و تاج کے لیے میرے علاوہ کسی دوسرے آدمی کا انتخاب نہیں کر سکتی اس کے ساتھ جعفر نے شرک کو توڑا اور زیر میں بھجا ہوئے خنجر صادق کی طرف رہا دیئے تھے تم ان جنگلوں سے واقف ہو جہاں سے آدمی لوٹ کر نہیں آسکتا ولی حید کو انہی جنگلوں کی طرف لے جاؤ اگر وہ کسی دنرے کا لکمہ نہ بن سکے تو یہ لوگ خنجر مجھے تمہارے نشانے پر اعتماد ہے صادق کی آنکہ کسی بھیڑے کی مانی چمکوٹی تھی اور اب چاندگر سے کوسو دور صادق اپنے شکار کو شوکہ سے باہر نکاہ نکلے دام بیچھا رہا تھا صاحب عالم درندہ بھی نئے شکاروں سے بے خبر ہے اسی بے خبری میں اسے مار لینا آسان ہے اگر وہ خبردار ہو گیا تو شاید مشکل سہات لگے درندہ بھی چھٹیس رکھتے ہیں اور خطرے کو بھاپ کر نکل جاتے ہیں مگر بے خبری کی چھٹیس جنگل میں پڑھو ڈالتی بے دار ہو چکی تھی صادق کی کینہ توز نگاہوں نے اسے اشار کر دیا تھا اب اس نے بھی پینترہ بدلا بے شک بے شک بے خبری کی حالت میں حملہ بہت قطرناک ہوتا ہے لیکن درندہ کی چھٹیس میں بے خبری میں حملہ پسند نہیں کرتا خواہ وہ آدم خورد درندہ پر ہو میں نے شیرنی ماں کا دودھ پیا ہے اپنے دشمن کو للکار کر ماروں گا صادق امو لٹک گیا اور بختیار مرزا اچھل کر مودب ہو گیا پھر گردن چھکائے ہاتھ پیشانی کی طرح جنبچ دیتا ہو وہ بولا صاحبِ عالم آپ نے وہ بات کہی ہے جس پر سیکر و شیر قربان ہو سکتے ہیں چاہ نگر کی طرح اگر میں بھی کسی زہرہ نگر زہلگر اطالوت آباد یا مشتری پور کا ولیات ہوتا تو پوری سلطن حضور کے ایک ہی فکروں پر نچھابر کر کے بنباس لے لیتا بہادروں کو بہادر دشمنوں سے بہادروں کی طرح للکار کر لڑنا چاہیے قاسم کے ان پر ہلکی سی مسکراہت بکھر گئی تھی مگر صادق کے چہرے پر جھوٹ جلاہت اور ناکامی کے اثار صاف نظر آ رہے تھے ولیہ نے فیصلہ سنایا آج راتھ ہم آرام کریں گے کل شکار کیلئے نکلیں گے چوبیسرہ پردہ کے دروازے پر مطبخ کا دروگا صادق سے ٹگرا گیا وہ ایک بگولے کی طرح تیزی کے ساتھ شاہی گلال بار سے نکل رہا تھا اور اپنی تجویز کی ناکامی پر کسی زخمی بھیڑے کے طرح جندلائے ہوا تھا دروگا مطبخ گلال بار کے دروازے پر متحیر ششدر کھڑوں سے دیکھتا ہی رہ گیا اور گلال بار کے آراستہ کمرے میں مختیار مرزا کہہ رہا تھا صاحبِ عالم آجرت ہو شہر رہے گا مجھے صادق کی آنکھوں میں بیعتمادی کی جھرک نظر آ رہی ہے اسی لمحے دروگا مطبخ نے اطلاع دی کے خاصات تیار ہے خیمہ گا میں جگہ جگہ علاؤ دہک رہی تھے شولوں کی ترترتی روشنی خیمہ اور چھول داریوں کی ہاشوں پر منقیس ہو رہی تھی تین دن سواروں کی چار ٹکنیاں خیمہ گا سے سر میں سفر لانک کے فاصلہ پر تلائے گردی کی خدمت انجام دے رہی تھی انہیں حکم تھا کہ اگر وہ درندے کو دیکھ رہے ایک طرف ہٹ جائے اور اسے آنے دے وہ اس حکم کی نوعی سمجھنے سے قاسر تھے کہ گوڑوں کی ٹاپیں خیموں کے اندر سنی جا سکتی تھی لیکن خضرہ کے باودیو سفر کی تھکاون نے سپاویوں پر غفلت تاری کر دی تھی ممکنہ آدم خور کے ڈر سے چند سبائی جاگ بھی رہے ہیں مگر چاروں طرح ایک وحشناک سنناٹہ ہنک رہا تھا اس سنناٹے میں جلتی لکڑوں کے چٹکنے کی آواز تھی بڑی بھیانک معلوم ہو رہی تھی گلال بار کے ایٹ گند متعدد مشلے روشن تھی جن میں سڑتی چلدی چلبی تیڑ تیڑ کی آواز میں جل رہی تھی غلام پیشہ میں نوکروں اور حاجبوں کے خراتے گونج رہے تھے جیسے برساتی مینک ٹر رہے ہیں ہر سمت گنودگی اور غفضت کی لہرے روان تھی صرف گلال بار کے درازے پر دو بھیل جوان کندوں پر توڑے دار بندوں کے رکھے اور لمبے لمبے بھالے تھامے چل پھر رہے تھے مگر ان کے کندوں کی چاپ اس قدر مدھم تھی کہ چند گز کے فاصلہ ہی سے تحریل ہو کر رہ جاتی تھی شاید اسے احتیاط کا مقصد یہ رہا ہو کہ ولی اہد کی نیم میں خلل نہ پڑ سکے تاریخ رات کے اندھیروں میں جنگل بھائیں بھائیں سائیں سائیں کر رہا تھا جھینگرو اور مینڈکو کی مسلسل جھینجی ٹیڈی کی موسیقی رات کی وحشت خیزی میں اضافہ کر رہی تھی چاروں طرف روکہ عالم تاری تھا لیکن خیمہ گاہ میں صرف صادق کے جاواز شاید ابھی تک سو نہ سکے تھے کیونکہ ان میں سے بعض کروٹے بدل رہے تھے بعض گھڑوں کے زینہ اور نمندوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بار بار چھولداریوں کے غرفوں سے باہر جھاک رہے تھے نصف رات کے بعد جب لار بار کی ارگرد پہرہ دینے والے بھیل سپاہیوں کی رفتار بھی بدل گئی وہ نیند کے خمار سے ان کے قدم بھی لڑکھانے لگے ایک بہرے دار تھک کر اس اونچے اور بھاری پتھر پر بیٹھ گیا یہ چوبیس راہ پردہ کے درواز سے چند قدم کے فاصلے پر استعداد تھا پتھر پر بیٹھنے کے بعد اس نے تین چار مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا دور سے تلائے گرد گھوڑوں کی ہلکر کی ٹاپے سنائے دے رہی تھی اندھیرے میں ان کی متحرک سائے بھی سیدھبوں کی صورت نظر آ رہے تھی دھیل پہرے دانے موت میں نوکر گردھ نہ چکا لی پھر وہ پتھر پر بیٹھے بیٹھے نیند کی جھونک لینے لگا دوسرا محافظ بدستور گھن رہا تھا لیکن اس منار کے ساتھ کس کا ساتھی دروازے کی طرح بیٹھا ہے وہ گلال بار کے اکمی گوشے کو ناپنے لگا رات کے وحشت خیص ناٹے میں شمالے پہاڑوں کی سردھ ہوایں سنسلا رہی تھی دور جنگل میں درختوں کے پتے بھیانک تالیاں بجا رہے تھے خیمہ گاہ کی خاموش فضاء میں شونوں کی چڑک تھی جہاں مشروعوں میں جلتی چربی کی تیڑ تیڑ اچانک جبازوں کے خیموں میں پرسرا حرکت ہوئی پھر ایک سائے خیموں کے اٹھ سے نکل کر بجلے ایسی تیزی کے ساتھ گھوڑوں کی طرف لپکتا چلا گیا اور تھان کی اوٹ میں دوبکر بیٹھ گیا چند سانے بعد اس نے پھر لہر بھری اور سیدھا گلال بار کی چوبی فصیل کی طرف آیا چند قدم کے فاسر پر پہنچ کر اس نے ایک لمبا نیزہ بڑی پھولتی سے زمین میں گاڑ دیا اور اس کے دوسرے سری کو پکڑ کر بندر کی طرح ایسی کلانچ بھری کہ دوسرے ہی لمبے وہ گلال بار کی رہداری میں گرا نیزہ بھی اس کے ہاتھ ساتھی چوبی دیوار پھاند آیا تھا لیکن لکڑی سے ٹکرا جانے کی وجہ سے کھڑکڑا کلکی سے بات پیدا ہوئی اسے سن کر پھنگتے پیرے در ہڑ بڑھا کر گدن اٹھا لی اور ادھر ادھر دیکھتا وہ ٹکڑا ہوا آباد چوبی سرہ پردہ ہی کی طرف سے آئی تھی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا پرسرہ سایہ دوسری طرف چھرانگ لگا چکا تھا پیرے دار نے جھوٹری لی اور بھالا تھام کر پھر ٹھائنے لگا البتہ جعبازوں کی خیمے سے کئی آنکھیں شہی خوابگا کی طرف جھانک رہی تھی سرہ پردہ کے اندر پھرانگنے والا سایہ جعبازوں کے سردار سادھی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو ہی وہ بانسی نیزے کے سارے کود کر رہداری میں گرا وہاں ہی دوبگ گیا چند لمحے اسی طرح بھی حصول کا زمین پر پڑا رہا پھر اٹھا دبے پھر رہداری میں چلنے لگا بہرحال اتنا اتنا ضرور صورت تھا کہ اس کی ایک آواز پر دس گندوقوں کی شولہ بار نالے ولی حد کی خوابگا کی گیتن جائیں گی سادھک سر شامی گلاربار کے سب کمرے دیکھ چکا تھا اس چوبی سرہ پردہ کے اندرونی حصہ میں بختیار مرزا اور ایک بڑے خادم کے علاوہ اور کوئی متنفس نہ تھا سادھک یہ بھی جانتا تھا کہ بڑا خادم کہاں سو رہا ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے سادھک دبے پاؤں لیلی سے گزر گیا اندر جگہ جگہ کندیل روشن تھی ان کی روشنی میں سادھک نے اپنے خنجر کی دھار دیکھی اور ولی حد کی خوابگا کی طرف دین گیا بختیار مرزا کا کمرہ خواب اس کے بالکل مقابل تھا وہ درمیان میں چھ سات فٹ کا چوڑا سراشہ تھا جس میں دونوں سمت تین فٹ چوڑی سندل کی پانچ محرابیں ستونوں پر کھڑی تھی یہ ایک قسم کی اخلام گردش تھی لیکن اس ترتیب سے آراستہ کی جاتی کہ دائیں بائیں کی محرابیں خواب دروازوں میں کھلتی تھی سراشہ کے فرش پر کھڑے ہو کر ایک لمحہ اس نے دائیں بسمت دیکھا بختیار کے کمرہ میں مسیحری پر کوئی شخص کمبو لڑے کربوٹ بدل کر لیٹا تھا بائیں کمرے میں ولی حد کی مسیحری بھی نظر آ رہی تھی اگر جب اس سراشہی میں کھڑے ہو کر خنجر پھینک سکتا تھا جو انتر مولک ظاہر میں بجا ہوا تھا اور جس کی معمولی سی خراش بھی انسان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی لیکن یہاں سے حملہ کرنے میں خطرہ صرف یہ تھا کہ ولی حد کی چیخ سن کر بختیار مرزا اور بڑا مسائبی سے سراشہی میں گھیر سکتے اور جوابی حملہ کر سکتے تھے یا روشنی میں سے پہچان سکتے تھے وہ اس قسم کا کوئی خطرہ مولنہ لینے چاہتا تھا پھر افرہ تفری اور جلدی کی ضرورتیں کیا تھی آجداد موت کے ہاتھوں نے جوان سال ولی حد کو تپک تپک کر سلایا تھا پھر جوانی کی نیند ویسے ہی قیامت ہوتی ہے سورے میشے سن کر بھی آنکھ نہیں کھلتی سادی ایک بڑی سرود کے ساتھ دبے پاؤں سراشہ سے نکلتا چلا گیا اور ایک بڑے کمرہ سے ہوتا ہوا بھائی جانب اس گلی میں آ گیا جو مہتابی کے ساتھ ساتھ ولی حد کی خواب دک گاہ تک پہنچی تھی حملہ کے بعد وہ یہاں سے بہت سانی فرار ہو سکتا تھا مہتابی دو قدم پر تھی جس سے وہ گزر کر بینوں دروار پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتا ولی حد کی چیخ کے ساتھ ہی تمام جعباز خیموں سے نکل کر گلال پر ٹوٹ پڑھتے اور صادق ان میں شامل ہو کر فرضی قاتل کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتا بھاگ دوڑ ہوتیر سنگامے میں کسے پتہ چلتا کہ خنجر کس نے پھینکا بھاگ دوڑ کا نتیجہ آخر یہی نکلتا کہ قاتل فرار ہو گیا ہے خواب گاہ کا دریچہ اس گلی میں کھلتا تھا جس میں وہ خنجر بکف کھڑا تھا اس نے زہر علوم خنجر قبضہ پر ہاتھ کی گریفت مضبوط کی اور دوسرے ہاتھ سے دریچے کا باریک ارغوانی پردہ ایک طرف سرکا دیا کمرہ خواب میں صرف ایک مدھم سی کندیل روشن تھی جس کی سسکتی نئی مدہ سے روشنی میں ولیات کی مسہری صاف نظر آ رہی تھی شوہ میں کسمت سے دریچے کی سمت مسہری کا پردہ بھی کھلا ہوا تھا مگر لیٹنے کا انتاز سے صادق نے فورا اندازہ لگا لیا کہ برگشتہ کسمت شہزادہ کا سینہ دریچے کی جانب ہے اور اس کے دل کو بڑی آسانی سے نشانہ بنیانا جا سکتا ہے اسی لمحے کھلکہ سا کھٹکا ہوا اور صادق تڑپ کر پیچھے اٹھا بلی کسی تیز نظر جو دیرے میں اپنے شکار کو دیکھ لیتی ہیں ادھو دوڑی لیکن وہاں تھائی کیا جنگل کا پورستہ وحشی سناٹا ہنک رہا تھا کھلے دریچے کے فریم میں کھڑے اوکرستہ خنجر طولا ولیات کے دل کا نشانہ بنایا بازو لہر آیا اور پوری قوت سے خنجر پھینک دیا جو اندل کے مقام میں گڑ گیا ولیات کے جسم کو حرکت ہوئی سادق ایک دلدوز چیخ پرحول خاموشوں کا سینہ چیتی اگری لیکن چیخ کی آواز سنو کر سادق تصویر حیرت بن گیا کیونکہ یہ چیخ ولیات کی خوابگاہ سے نہیں بلکہ گلال بار کی چھو بھی چل سے بلند ہوئی سادق نے بوکلا کے گردن اوپر اٹھائی اور اسی لمحے ایک ریشمی کمند نے اس کی گردن نے ہلکہ ڈال دیا پھر بجلے سی تیزی سے ہلکہ کھنچ کر تنگ ہوا اور کمند میں جکڑا تڑپتا مچھلتا اور آت پر مارتا وہ سادق خود و خود ابر اٹھتا چلا گیا حتیٰ کہ اندھیرے میں بختہ مرزا کی آواز گوج گئی صاحبِ عالم آپ کا مجرم حاضر ہے جوابِ ولی حد کی آواز سنائی دی اس بدبخت کو نیچے لے چلو دونوں اس میں چاند پر کھڑے تھے جو گلال بار کے سین میں باندھی گئی تھی وہیں کھڑے کھڑے ولی حد نے حکم دیا منصور کاکا جب آزو کو گرفتار کر لو خبردار کوئی بھاگنے نہ پائے دوسرے سے دور سے بھیل سردان اطلاع دی حکم کی تعمیل ہوت رہے صاحبِ عالم کوئی مائی کا لال بھاگ نہ سکے گا پھر مچان پر مشل کی روشنی تھر تھر آئی اور ولی ایج جس نے ہاتھوں میں بندوق تھام رکھی تھی تیز تیز قدموں سے چوبی زینہ سلطنے لگا یہ سب کچھ حیرت انگیز اور خلافت وقع تھا سادی کے خنجر پھینکنے کے بعد جب گلال بار سے ایک لرزہ خیل چیخ بلند ہوئی تو تیشت اور تجیز کے مطابق دس کے دس جعباز اس چیخ کا بڑی بیتابی سے انتظار کر رہے تھے لپکر خیموں سے نکلے تاہی شاگی خوابگاہ کی طرف بھاگے لیکن خیموں سے نکلتے ہیں نہیں معلوم کہ وہ سب کے سب نیزوں کی زد میں ہے منصور کاکا بیس بھیل جوانوں کے ہمراہ ان کا راستہ روکے کڑا تھا بھیل سدار کے اکبر جعبازوں سے تیار چھین لئے گئے آن کے آن میں پوری خیمہ گا میں ہلچن بچ گئی وہ سپاہی اور خادم جی نے جگانے کی ضرور نہ سمجھی گئی تھی آن کے ملتے خود جاگ اٹھے وہ شاہی بارگاہ کی طرف لپکے منصور کاکا جعبازوں کو گرفتار کرنے کے بعد گلال بار ہی کی طرف آیا سادی کی گفتگو سے بختیار مرزا نے سر شامی انویر خدرے کو بھاپ لیا تھا اور ہی فاظت کا بندوبست کر لیا تھا منصور کاکا کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ آج رات اس کے بہادروں کو ایک پل کے لئے بھی غافل نہ ہونا چاہیے وہ جو ہی کوئی خطرہ محسوس کرے جب آزو کو فوراً حراست میں لے لے خود بختیار مرزا اور ولی حج نے اپنے بسروں پر تکیے کہ مصنوعی آدمی سلائے اور سرا پردہ کی جو بھی چھت پر آ بیٹھے صادق کے لئے وہ انہیں شیر کے حملے کا بھی خطرہ تھا شیر تو نہ آیا لیکن صادق بختیار مرزا کی کمن میں آ پھسا خنجر مارے اور کمن پھینکنے میں بختیار مرزا حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا اس نے شہزادہ سے شرط لگائی تھی کہ آج رات ولی حید پر حملہ ہوا تو حملہ آور کو زندگی رفتار کر لے گا اگر کمن کا حلکہ اس کی گرد میں نہ پڑ سکا تو اندھیرے میں اڑتا ہوا خنجر اس کے جسمیں تراظت ہو جائے گا اس نے ملابور کو زندہ ہی کمن میں جکڑ لیا تھا اس واقعے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا بختیار مرزا نے اسی وقت تک کمن نہیں پھینکی جب تک صادق نے ولی حید کی مسہری پر خنجر نہ پھینکا ریشمی دوریوں میں جکڑے ہوئے تمام جاوازوں ولی حید کی بارگاہ کے سامنے سر نہیں ہوڑے کھڑے تھے اور سب سے آگے صادق تھا جس کے جس پر لرزہ تاری تھا بھیل سبائیوں کے لمبے بالے جن کے پھل کندلوں مچھلوں کی روشنیوں میں مچھلوں کی مانے چمک رہے تھے ابھی تک ان پر تنے ہوئے تھے ولی حید زیشان اور بختیار مرزا سرہ پردہ کے چوبی دروازے پر کھڑے تھے اور چند بھیل سواروں کے علاوہ جو بدستور خیمگاہ کے عدد گشم مصطوق تھے شہی کافلہ کے تمام افراد بارگاہ کے سامنے حاضر تھے اچانک بختیار مرزا کے آواز بلند ہوئی اس نے جوازوں کے سردار صادق کو مخاطب کیا تھا بد بخت تو صاحب علم کی حفاظت اور رہنمائی کے لئے آیا تھا خنجر زنی کے لئے پھر اس نے خنجر کی طرف مولی اٹھائی یہ ایک چوبیس ٹول پر رکھا چمک رہا تھا یقیناً یہ تو خنجر یقیناً تو خنجر زنی کے لئے آیا اور محلق ترین زہر میں بجھا ہوا یہ پیش کب چاند نگری سے لے کر چلا تو چاہتا تھا صاحب علم آج ادھا تیرے نمک حرام جعبازوں کے عمرہ شکار کے لے کر لے پھر تو کسی موقع پر انہیں حرا کرنے کی کوششی کرتا لیکن جب آج رات حرام کی ٹھینی تو تو نے سر پردہ ہی سے خنجر زنی کا منصوبہ تیار کر لیا خون ترین آنکھوں میں سرشاہ میں اتر آیا تھا اور ایک ایسے شخص کو جو خون کا جوش میں اندہ ہو رہا ہو رنگ ہاتھوں پکڑ لینا کچھ مشکل نہ تھا کیا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے صادق محربہ لبکھڑا کابتا رہا سیپا سلاری کی وہ تمام سوز باغ جن کی جھلک جعفر نے دکھائی تھی اچانک اجڑنے لگے تخت کی بازی موت کے تختہ میں بدل گئی تھی اپنی صفائی میں کیا کہتا خاموش دمبہ خود کھڑا رہا خاموشی جرم کو نہیں چھپا سکتی یہ آواز بلیہت کی تھی اس نے انتہائی خوشونت اور تحقیم کے لیجے میں پوچھا بتاؤ وہ بدبخت کون ہے جس نے تمہیں قتل کی ترغیب دی صادق نے شاید نہ بولنے کی قسم کھا رکی تھی اس مرتبہ بھی خاموش رہا اور ملیت کی گرشتی ہوئے آواز میں بولا تم وزیر سلطن جعفر کے نائب ہو اس نے اسرار کیا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ لے چلیں خنجر بھی اس نے مہیا کیا ہوگا بہتر صادق نے پر سرکو نقفی میں جنبج دی پھر اس کی ہونٹ کبک پائے نہیں نہیں تو پھر اور کون ہے صادق نے دوبارہ خاموشی اختیار کر لی مغزوب الغزب شہزادہ جب آزوں سے مخاطب ہوا کہ بتا سکتا ہے تم میں سے کوئی ہمارے قتل کا منصوبہ بنانے والا کون ہے اپنے سردار کی طرح سب نمک حرام خاموش رہے شاید ان اس بات کا واقعی علمہ ہو کے سازش کے اصل سرغنا کون ہے وہ تو چند اشرفوں کے مول بکے تھے اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ اگر صادق پر کوئی مصیبت آ پڑے جسے موت کے حلقہ سے نکال لے خنجزنی کی خدمت وہ تنہا سر انجام دینا چاہتا تھا چلی لمحوں کے استرابنگیز وہ پریشان کون خاموشی سے تنگا کرولی حد کسی زخمی شرکتہ دھڑا ان نمک حراموں کو لے جاؤ اور ہمارے فیصلے کے انتظار کرو تلوی آفتاب کے ساتھ انہیں پھر ہمارے حضور پیش کرو خبردار تم میں کوئی غافل نہ ہونے پائے اب سورج نے مشرقی پہاڑوں سے سرو بھارا اور کیسری شوائے درختوں کی چوٹیوں شاخوں اور اونچی نیچی پہاڑے اوپر سنہری سرخیں بکھیرنے لگی منصور کاکہ مجرموں کو بارگاہ کے دروازے پر لائیا تمام لوگ اتیار سجائے جا بازوں کی عردت کھڑے تھے ولیت بختیر مرزا کی ہمراہ باہر آیا اس نے آتے ہی نمک حرام اور غدار صادق کی گردن مارنے کا حکم نافذ کیا فورہ نے منصور کاکہ کی تروار حرکت میں آئی اور دوسری نمے سادق کا سر اس کے کندوں پر جھول گیا دوسرے وار میں گردن کٹ کر دور جا پڑی خون کا فوارہ چھوٹا اور سر بودہ لاشقہ کو خون میں ترپنے لگی سادق کے ساتھیوں نے یہ عبرتناک حشر دیکھا تو بیدے مجرموں کی طرح کانپلیر ستھرانے لگے پھر ولیہ نے دوسرے حکم سنایا اس لائین کا سر نیزے پر چڑھا کر خیمگا کے وسط میں گاڑ دو اسے ہم اپنے ساتھ چانگر لے جائیں گے سر بودہ لاش کٹوں اور جانگر کوئی دور پھینک دو نمک حرام جعبازوں کو ہر روز بیس بیس کوڑے لگاتے رہو ان کی غدداری اور نمک حرامی کا فیصلہ ہم دارالحکمت پہنچ کر سنائیں گے یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور سرا پردہ کے اندر چلا گیا لوگوں نے محسوس کہ اس کے سینہ میں ایک آزاد و خود مختیر بادشاہ کی پیدار ہو چکی ہے جو مجرموں کو کڑی سزائے دیتا اور وفاداروں پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے موزی سامین حضرات ولی عہد کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ